موسیقی مقدس کا مقصوص حصہ مقدس یہونہ کی انجیل اس کا تہرمہ باب اس کی پہلی گیارہ آیات عید فسا سے پہلے جب یسو نے جان لیا کہ میرا وقت عید فسا سے پہلے جب یسو نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رفصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودہ اسکریوتی کے دل میں دال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسو نے یہ جان لیا کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں دسترخان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رمال لے کر اپنی کمر میں باندھا اس کے بعد برطن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور جو رمال کمر میں باندھا تھا اس سے پہنچنے شروع کیے پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا اس نے اس سے کہا اے خدا مند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا یسو نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں شمعون پترس نے اس سے کہا اے خدا مند صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے یسو نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں بلکہ سرہ سر پاک ہے اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا اس لیے اس نے کہا تم سب پاک نہیں ہو کلام مقدس کے پڑھے اور سونے جانے پر خدا مند کی برکت ہو آمین ناظرین آج پاک جمعہ رات ہے اور اس مبارک موقع پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جیسا کہ میرا یہ بوجھ ہے کہ ہر دن کی مناسبت سے کلام مقدس کا پرچار کیا جائے اور آج میں چاہوں گا کہ آپ سے پاک جمعہ رات کے تعلق سے گفتگو کی جائے اور یہ جانا جائے کہ خدا مند کا کلام آج کے دن کی نسبت سے کیا حکم دیتا ہے سو آج پاک جمعہ رات ہے اس کی تاریخ خروج برہ باب میں ملتی ہے اور تاریخی طور پر یہ حوالہ اس واقعے کی یاد میں ہے جب خدا مند نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت قوم بن اسرائیل کی رہائی کی اور آج کے دن انہوں نے پورے مصر میں اسرائیلوں کو حکم دیا کہ وہ ایک گھر کے حساب سے ایک برہ لیں اور اس کو زبا کریں اور اس کا خون چوکٹوں پر لگائیں تاکہ آج کے رات جب فرشتہ گزرے گا تو ان پلوٹوں کو چھوڑ دے گا جو خون کے نشان کے نیچے تھے سو خون کا لگانا آج کے دن کی اہمیت ہے کہ آج کے دن اسرائیلی لوگوں نے مصر میں اپنے دروازوں پر چوکٹوں پر خون لگایا اور جب رات کو فرشتہ گزرا تو اس نے ہر اس پلوٹے کو چھوڑ دیا جس کی چوکٹ پر خون لگا ہوا تھا میں یہاں پر ضرور ایک بات کہنا چاہوں گا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ اس گھر میں کون رہتا ہے سوال یہ ہے کہ اس گھر کی چوکٹ پر خون کا نشان ہے یا نہیں ہے فرشتہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اس گھر کی ریجسٹریشن کس نام سے ہوئی ہے یہ مصری ہے کون سے مذہب سے ہے کون سے خاندان سے ہے بلکہ فرشتہ ایک ہی بات پر فوکس کر رہا ہے کہ جس گھر کے سامنے خون لگا ہوا ہے اس گھر کے پلوٹے کو نہیں مارنا اور باقی تمام گھروں کے پلوٹوں کو مارنا ہے اور آج کی رات ایسا ہی ہوا اور خدا مند نے اسی رات اپنے تمام لوگوں کو وہاں سے نکالا اور ملک مہود تک سفر جو ہے وہ جاری رکھا سو یہ اس کی بیک گرونڈ ہے جو میں نے دباچے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن کی نسبت سے کہ آج کے دن کیسے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کیوں ہم مناتے ہیں یہ وہ دن ہے جب خدا مند یس مسیح نے اپنی موت سے پہلے اپنے شاگردوں سے اسی واقعے کو یاد کرنے کے لیے جو خدا نے قوم بن اسرائیل کو مصر سے نکالنے کے وقت کام کیا تھا اس خدا مند کے بہت بڑے کام کی یادگار بنانے کے لیے خدا مند نے اپنے شاگردوں کو ایک کمرے میں کٹھا کیا بالا خانے میں کٹھا کیا اور وہاں پر خدا مند یس مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ اس یادگاری کو منایا جو مصر کے ساتھ تعلق رکھتی تھے اور یہاں پر بھی دیکھیں ایک کامن چیز ہے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مصر میں بھی خون کے ساتھ نسبت ہے اور یہاں پر بھی خدا مند یس مسیح نے ایک برے کے خون کی بات کی ہے لیکن یہاں پر وہ اپنے آپ کو برے کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ اس وقت قوم بن اسرائیل کو بچانے کے لیے خدا نے ہر گھر کے حساب سے ایک برہ لینے کے لیے کہا تھا اب خدا مند یس مسیح نے کہا ہے کہ اب آج کے بعد برے کا خون نہیں بلکہ میں اپنا ہی خون جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں اپنا ہی گوشت آپ کو کھانے کو دے رہا ہوں اور آج کے دن عید فسا گوہ سے سنیے یہ بڑا چینج آور ہے عید فسا کو اس شائر بانے میں تبدیل کر دیا گیا اس وقت کا خون صرف چوکڑوں پر لگانے کے لیے کہا گیا تھا لیکن آج کے بعد اس نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو میں دنیا کے گناہوں کی معافی کے لیے دیتا ہوں اور یہ میرا خون ہے جو میں دنیا کے گناہوں کی معافی کے لیے بہاتا ہوں سو یہ ایک چینج آور ہے کہ آج کے بعد جو برہ میں قربان اپنے آپ کو کر رہا ہوں آئندہ آپ کو برے قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے آئندہ آپ کی نجات خون کے مسئلے سے ضرور ہے لیکن ایک برے کے خون سے نہیں بلکہ خداون کے بیٹے یسو مسیح جو ایسا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے سو ناظرین ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گناہوں کی معافی کے پیچھے ہمیشہ خون کا ہونا ضروری ہے آپ کسی بھی مذہب میں چلے جائیں کسی بھی دین کا مطالعہ کر لیں آپ کو گناہوں کی معافی کے لیے لازم ہے کہ آپ خون بہا کریں کوئی بھی مذہب آپ مطالعہ کر لیں اور اسی بنیاد پر خدا منی یسو مسیح جو خدا کا زندہ بیٹا ہمارا نجات دہندہ ہے اس نے ہمارے لئے بہت بڑا احسان کیا ہے اس نے ہمیں یہ کام کر کے خرید لیا ہے کہ آج کی شام اس نے اپنے بیٹے کے بدن کو اور خون کو جہان کے گناہوں کے لیے معافی کے لیے استعمال کیا ہے میں چاہوں گا کہ آج کے دن کے نسبت سے میں چند اہم واقعات آپ کی خدمت میں ضرور ارز کرتا چلوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مونڈی تھرسڈے ہے پاک جمعیرات ہے اس دن ہماری شائر بانی کی رسم کا افتتا ہوا تھا جو خدا ون یس مسی نے بزات خود کیا اس نے عید فسا کو شائر بانی میں بدل دیا ہے شریعت کو فضل میں بدل دیا ہے سو آج کا دن شریعت سے فضل میں داخل ہونے کا دن ہے سو اس لیے ہمیں اس دن کو منانا اور سنجید گی سے اس کی تابداری کرنا یہ بڑا اہم ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس دن کا انگریزی نام مونڈی تھرسڈے رکھا گیا ہے م ای 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 ڈی مونڈی تھرسڈے مونڈی تھرسڈے جو ہے یہ لاتینی زبان کا لفظ ہے جو لاتینی زبان میں دیاس منڈی سی مونڈی تھرسڈے بنا ہے دیاس کا مطلب ہے نیو اور منڈی کے معنی ہے کمانمنٹ یعنی نیا حکم یہ بڑی اہم بات ہے جو آج کے دن ہمارے سامنے واقع ہوئی ہے خدا منی اس مسیح نے کہا رہا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں آج کے دن اس نے نیا حکم دیا ہے اور نیا حکم یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو کیونکہ کتنی خوبصورت بات ہے اگر آج کا دن ہم کیلنڈر سے نکال دیں تو مسیح میں سے محبت نکل جائے گی مسیح میں سے خدمت نکل جائے گی مسیح میں سے پیار جو ہے وہ الودا ہو جائے گا آج کا دن اتنا اہم ہے کہ آج کے دن خدا من یس مسیح نے نیو کمانمن دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر آج ہم مسیح ہیں تو لازم ہے کہ ہم خدا من یس مسیح کے اس نئے حکم کی تعمیل کریں اور آج سے اپنے خاندانوں میں اپنے گری محلے میں اپنی عبادی میں اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں اس پوری دنیا میں محبت کا پرچار کریں خدا من یس مسیح نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پیار کریں یہ دوسری بڑی بات ہے جو خدا من یس مسیح ہمیں بتائی ہے تیسری بڑی بات آج کے دن نہ صرف خدا من یس مسیح نے ایک نیا حکم دیا ہے نہ صرف اس نے شاعربانی کا آغاز کیا ہے بلکہ تیسری بات جو اس نے کی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دن اس نے محبت کا عملی ثبوت دیا ہے اور اس محبت کے عملی ثبوت میں اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے ہیں بہت ساری کلیسی آئیں آج کے دن فٹ واشنگ سرمنی کرتی ہیں جو پاؤں دھونے کے رسم کرتی ہیں اور میں سمجھ نہ ہوں کہ یہ بہت اچھی رسم ہے جو کلیسی وں میں کی جاتی ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاؤں تاریخ میں پرانا اہدنامہ اور لیا اہدنامہ دونوں میں خدا من یس مسی کی شخصیت تین طرح سے سامنے آتی ہے اور ان تین وں شخصیات کے پیچھے تین کپروں کی اہمیت بھی سامنے آتی ہے اور میں ان کو تین تیز سے شروع کروں گا تی فٹ سو پہلا چی ہے وہ ہے تربن تی یو آ بی او این تربن تربن کہتے ہیں دستار کو پگڑی کو اور یہ بادشہوں کا نشان ہے تین شخصیات اور تین کپڑے سو پہلا جو کپڑا ہے یہ تربن ہے جس کو ہم دستار کہتے ہیں دستار بندی ہوتی ہے جب کسی کو آنر جاتا ہے کسی کی جاتی ہے تو اس وقت بادشہ بنانے کے لیے یہ جو تربن ہے یہ استعمال کی جاتی ہے پگڑی استعمال کی جاتی ہے دوسری شخصیت ہے جو مشہور شخصیت تھی مسیحیت میں اور یہودیت میں وہ ہے پریسٹ اور اس کے ساتھ جو نصبت رکھتا ہے کپڑا وہ ہے جبا چوگا پہنا کیسک پہنا یہ جو روض اوپر پہنتے ہیں پاسبان اکثر عبادت کرانے کے لیے یہ جبا جو پہنا جاتا ہے اور یہ کہانت کے لیے مقصود کیا گیا ہے اور صرف کہن اس کا استعمال کر سکتے تھے اور تیسرا ہے ٹاول ٹاول آپ سمجھتے ہیں تولیہ جس کو ہم گھروں میں کہتے ہیں سو ٹاول جو ہے یہ غلام کی نشانی ہے اور جب اس وقت کے غلام ہوتے تھے ابتدائی مسیحوں میں غلام کے لیے لازمی تھا کہ اپنے کندے پر ٹاول رکھے ہر وقت اس کے ٹاول ہو اور جب بھی اس کا مالک اس کے گھر آئے تو وہ فوراً اس کے پاؤں دھوئے اور اس کو صاف کرے سو تین شخصیات اور تین کپڑے یہ بڑی اہم بات ہے جو آج میں بتانا چاہتا ہوں خدام یسم سی نے یہ تینوں کے تینوں کپڑے بھی انجوائی کیے ہیں اور تینوں کے تینوں سٹیٹس بھی انجوائی کیے ہیں آپ جانتے ہیں کہ خدام یسم سی بادشاہ کا بادشاہ ہے اس کو king of kings کہا جاتا ہے اور اس کے اوپر تاج پہنائی گیا چاہے مزاق سے بھی پہنائی گیا کانٹو کا بھی تاج پہنائی گیا پگڑی پہنائی گی کیونکہ پگڑی اس کا ثبوت ہے کہ بادشاہ خدام یسم سی نے پگڑی کو بھی اپنے عمر میں اپنی زمین زندگی میں انجوائ کیا ہے سو king turban پھر اس کے بعد priest tunic یعنی جو کہن ہے وہ چوگہ پہنتا ہے اور وہ چوگہ پہن کر اپنی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے کہ میں کاہن ہوں اور میری جو شخصیت ہے یہ چوگے سے یہ سامنے آتی ہے لوگ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں کاہن ہوں خدام یسم سی کیونکہ سردار کرن ہے لہذا خدام یسم سی نے تیونک کو بھی انجوائی کی ہے اپنی زندگی میں اب تیسری جو مشہور کپڑڑا ہے جو بھی ہے اور اپنی ذات میں غلام بھی ہے اس نے ایک نمونہ دے دیا ہے اور یہ تینوں کے تینوں سٹیٹس میں آج اپنے ناظرین کو انگریش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں کے تینوں سٹیٹس مجھے بھی خدا بنے دیے ہے آپ بھی دیے ہیں آپ بادشاہ کے ماند والے لوگ ہیں اس لئے آپ بھی بادشاہ ہیں آپ سردار قہم کو مانتے ہیں اس لئے ہم سب کہانت کے فرائز انجام دے رہے ہیں ہم غلام بھی ہیں کیونکہ ہمارا خلام یسم سی خود غلام بنا یہاں پر میں آپ سے سوال پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوزیشن دی جائے ہم بادشاہ بنیں ہمیں اندھرون منٹ ہمیں ملے ہم تخت پر بیٹھیں اور ہمیں لوگ کہے کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں اور ہم کنگ شپ کو اور ٹربل کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں جو ہماری نیچر میں ہے اور ہمیں اس کو انجوائی کرتے بھی ہیں کیونکہ ہم خدا من یسم شاہی کائن کا فرقہ ہیں ہم برگزیدہ قوم ہیں اور یہ ہمارا حق ہے ہمیں انجوائی کرنا چاہیے خدا من آپ کو برکت دیں اس کے ساتھ ہم پریست بننا چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب کائن ہیں پترس رسول کے مطابق ہم شاہی کائن کا فرقہ ہیں ہم یہ سٹیٹس انجوائی کرتے ہیں ہم ایک خدا نے برکت دی ہے کہ ہم کیسک بھی پہنے اور اپنے آپ کو بطور پریست لوگوں کے سامنے لے کر آئے لیکن ایک بات جو میں نے کمی دیکھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹاول منسٹری میں نہیں دیکھ رہے ہم ٹرگن منسٹری کر لیتے ہم ٹیونک منسٹری کر لیتے ہم ٹاول منسٹری میں بہت کم لوگ آتے ہیں اور میں نے کبھی نہیں دیکھا بہت سار منسٹری میں نے دیکھی ہیں میں کبھی کوئی ٹاول منسٹری نہیں دیکھی اور آج کے دن مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ ہم آج کے دن سے ٹاول منسٹری کا آغاز کریں خدمت کا آغاز کریں غلام ہونے کا آغاز کریں ہم یسوسی کے غلام ہیں یسوسی نے خود غلام کا نمونہ دیا ہے کہ اس نے ٹاول استعمال کیا ہے ہم ٹربل منسٹری استعمال کرتے ہیں جو ہماری بادشاہد کی علامت ہے ہم ٹیونک منسٹری کا آغاز کرتے ہیں جو ہمیں پریسٹ ہونے کا حق دیتی ہے ہم ٹاول منسٹری کا آغاز کیوں نہیں بہت کم منسٹری ہیں بہت کم لوگ ہیں جو خدمت پر غلام خدمت پر کہ ہم یسو کے غلام ہو کر ہم اپنے چھوٹے کی خدمت کریں اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو آج جو نیا حکم خدا ملی یسو مسی نے دیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو اس میں ہم ناکام ہو جائیں گے سو تین اہم باتیں میں نے آج کہ آج کے دن خدا مند یسو مسی نے ہمیں نیا حکم دیا ہے کہ نیا حکم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں تیسری بات کہ آج کے دن خدا مند یہ چاہتا ہے کہ ہم تربن تیونک اور ٹاول تری ٹیز تین ٹیز کا میں نے استعمال کیا ہے ٹی فا ٹی ٹی فا ٹی 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 ٹا ہم ان تینوں کا استعمال کریں اگر ہم صرف ایک کا کرتے ہیں یا دو کا کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامل مسیحی نہیں ہے اور ہمارے ایمان کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے آج کلام مقدس آپ کو دعوت دیتا ہے موسیقی